بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اللہ پاک ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق دیں اللہ پاک ہم ہمارے موں سے ہمیشہ ہمیشہ سچ نکالیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ کچھ اس طرح ہے کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں جو صرف میں جانتا ہوں یہ کہہ یا کہہ لیں کہ کام کے سلسلے میں آج کچھ پانچے دوستوں کے فون آئے مجھے جو میں سنتا ہوں اور انہوں نے الحمدللہ سمال الحمدللہ مجھے بے بہا دعاوں سے نوازا اور پوچھتے رہے سر بتائیں کوئی چیز ہمارے علاقے سے آپ کو چاہیے ہو تو میرے موں سے ایک ہی لفظ نکلتی ہے آپ جدہ جدہ ہیں خوش رہیں اور میرے لئے دعا کرتے رہیں میرے بچوں کے لئے دعا کرتے رہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے رہیں کرنے کی بات یہ ہے دوستوں کے اگر ایک ہزار کمنٹ آپ کو اچھا آتا ہے اس میں ایک آدھا جو ہے کمنٹ وہ ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کئی دوستوں نے پوچھا جی آپ اس سے پہ لے کیا کرتے تھے سرہ سے پہ لے کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے تو آج میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا یہاں تک کیسے پہنچا میں دوستوں پائر رہا ہوں کچھ چالیس پہنٹالیس ملک پھریں واپس آ گیا اس لیے کہ مدرک لینی تھی واپس آنا پڑا شادی ہو گئی یہاں آکے میں نے بزنس کیا کچھ دو تین کروڑ پیسے لیکن وہ جب بندہ پائر سے آتے ہیں جو در حالات بہت ڈیفرینٹ ہیں پاکستان کے حالات بہت مختلف ہیں وہاں تو سیدھے سیدھے کام ہوتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں نہ کوئی کسی کے ساتھ پرارڈ کرتا ہے نہ آپ کسی کے ساتھ پرارڈ کرتے ہیں لیکن یہاں آکے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی جو نظر ہے آپ کی جیپ پہ ہوتی ہے جب میں نے بزنس کیا تو کچھ دو سہباب ایسے ساتھ ملے ان کی نظر میری جیپ پہ تھی مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہ تھا کہ جی یہ میرے بڑے مخلص ہیں لیکن وہ جو کچھ میں نے کاروبار میں لگایا تھا وہ سارا کچھ تھا پی گئے مجھے ہڑا گئے میں فارغ ہو گیا ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا ساتھ بہت ہی ہے میرے بھائی نے مجھے ہمیشہ میرے بادر 1971 انیسیو کرتا میں بہت ہو گئے تھے اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے باپ بن کے پالا آج وہ الحمدللہ دادہ کا شکر ہے برگیڈیر ہیں آرمی میں آج تک اس نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کے پالا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں نے پھر کام کیا پھر جدو جہد کی اس میں بھی لوگ مجھے کھا بھی کہ مجھے سمجھ نہیں آنے دی انہوں نے کہ وہ کیا کٹتے ہیں میرے ساتھ لیکن ایک ہمیشہ میں بات کہتا تھا کہ یار وہ کھا گئے وہ کبھی نہیں برجیں گے وہ کبھی نہیں اپنے آپ کو وہ کچھ بنا سکیں گے لیکن میرا اللہ ہے نا اللہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا میرے مالک نے جدو جہد میں کرتا رہا میری مالک نے مجھے اس کا سیلہ دیا ایک وقت ایسا آیا میرے اوپر کے دوستوں میں نے زندگی میں کبھی جاب نہیں کی کاروباری کی ہے باہر بھی میں نے دو سال جاب کی تھی ادھر بھی میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا بعد میں تو پھر اس طرح ہوا کہ یہاں ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ گھر میں میرا جو بچہ تھا اس کے لیے دودھ کے پیسے بھی نہیں تھے اور اللہ پہ میرا ایمان اتنا تھا اب بھی ہے اور اللہ کرے مرتے دم تک رہے جب میں مروں تو ایمان میں مروں تو اس وقت یہ ہوا کہ گھر میں بچے کے دودھ کے پیسے بھی نہیں تھے تو ہم لوگ سو کے اٹھیں تو میری نے کہا کہ آج تو بیٹے کے لیے دودھ کے پیسے بھی نہیں ہیں دودھ کان سے لے کے آنے تو میں نے اس کو یہی کہا میرے موں سے بے اختیار نکلا جبراتی کیوں ہوں اللہ ہے نا کی ایک آدھے گھنٹے بعد باید بیل ہوتی ہے گیٹ پہ میں جاتا ہوں ڈاکیا جو ڈاک تقسیم کرتا ہے وہ مجھے ایک بوچر دیتا ہے جی یہاں پہ سائن کر دیں میں نے کہا جی یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس میں آپ کو پچیس ہزار پہ آیا ہے تو وہ آپ لے لیں مصور کر لیں میں پریشان ہوتا ہوں پوسٹا ہوں کس نے وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا ہے میں تو ڈاکیا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے سائن کیا پکیس ہزار دے لیا لا کے میں نے اپنی میسیس کو دیا میں نے کہا یہ لے لو بھئی تو اللہ نے مدد بیٹی ہے دو گھنٹے بعد میرے بڑے بھائی برگیڈی ان کی کارڈا دیئے چھوٹے پیسے مل گئے ہیں میں نے کہا جی ہاں جی مل گئے ہیں ضرور ٹھیک ہے اپنا سمان سمان درواز یہ اللہ نے ان کے دل میں اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا یہاں وہ دات اٹھار دیتا ہے اس نے سوچا ہوگا پتہ نہیں کیسے گزارہ کر رہا کیسے نہیں تو جب وہ ٹرنٹ تھا بھائی بڑا مشکل ٹائم کوئی دوست نہیں رہا کوئی دشتہ دار نہیں رہا کوئی اپنا نہیں رہا سب پرائے اندھیرہ ہر طرف کچھ نظر نہیں آتا تھا بلکل کچھ نہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ سوچتا ہوتا تھا سارا سارا دن بیٹھ کے میں کروں گیا میں کروں گیا میں کروں گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر ایک دن سدرات بھی ٹھیک شروع سے اسی شہر میں رہنے والے ہیں سوچا یار کوئی ایسا کام کرنوں کسی دکان پر جا کے جواب کرنوں تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی میاں شزادہ سن صاحب جناب دکانوں پر کام کرنے لگے ہیں ان کو کیا موت واقع ہوگی ان کی کیجرہ اب انہوں نے مجبورا مکانوں پر کر ایک چوراٹ تھی وہ کچھ کرنے نہیں دے رہی تھی گھر میں بھوک تھی باہر میں تھی اور گھر میں بھوک تھی کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی یہ پھر سوچا کہ یار بچہ ہے چھوٹا سا ہے اس کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے پھر ہمت شرمت کر کے چار پیسے پٹھے کیے بھائی کو گھن کیا انہوں نے خوڑے سے پیسے دکھوڑے پھر کام چرو کیا وہ بھی لوگوں کی نظر ہو گیا سال ڈیر سال میں وہ بھی کھا گئے حالانکہ میں فانشیس ہو گیا تھا پڑا کہ یار آپ نہیں آپ نہیں پھر جب وہ وقت گزرہ گربت گھیر آگئی اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ روٹی بندہ مار دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ بندے کو مار دیتی ہے یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار خودکشی کرنوں جان چڑھوں دفعہ ہو سارا کچھ لیکن پھر ذہن میں آنا یار یہ بھی مردانگی نہیں ہے اور اللہ نے ذہن میں ڈالنا کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ کچھ کچھ کی طرف جا رہے ہو حالانکہ اللہ ہر وقت میری مدد کرتے ہیں اور اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ ہی سکھے کرنے سے ہوتا ہے تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آبی یار کیا کیا جائے تو اس کو کیسے کیا جائے تو بڑا پریشانی پھر ایک ٹائم یہ آیا بچے پڑھنے شروع ہو گئے فیسوں کے لئے پیسے نہ ہونے کتابوں کے لئے پیسے نہ ہونے میں نے کئی نہ کئی جگار لگاتے رہنا کام شام کرتے رہنا صبح صبح آ کے کسی کے پاس جا کے کام کر لینا ایک ٹائم ہوا آیا کہ دوستوں میں نے ریڈی لگا لی چھنگ میں جا کے چھنگ شہر میں جا کے میں نے دعی بلوں کی ریڈی لگائی اور میرے بیٹے نے میرا ساتھ دیا پھر کرتے کرتے اس ریڈی سے میں نے ایک چھوٹی سی دکان لی دکان لے کے پھر میں نے ادھر فاسفول کا کام کیا ادھر بھی میرے بیٹے نے میرا ساتھ دیا حالانہ جو نائچ میں تھا اس نے پڑھنا بھی تھا احساس بھی تھا کہ اس کو کسی طرح پڑھائی لیکن مجبوری یہ تھی کہ میں بھی عمر کے اس حصے میں جا رہا تھا جدر کے زیادہ کام نہیں پھر بھی میں لگا رہتا تھا خیر میں نے وہ بلکان لے کے فاسفول کا کام شروع کر لیا انہی دنوں میں مجھے ایک کینٹین مل گئی اس کا سال میں نے وہ کینٹین چلائی کرتے کراتے وہ ٹائم گزر گیا پھر میں واپس اپنے شہر میں آیا آ کے سوچا کیا کروں اب یہاں آ کے کیا کروں یہاں پھر میں نے سرف کا کام شروع کیا جب میں نے اس میں سرف کا کام شروع کیا ایک بندہ میرے ساتھ ملا اس نے بھی مجھے نقصان کنچایا دوسرا بندہ ملا اس نے بھی نقصان کنچایا کچھ فارمولیشن ایسی تھی اس میں بھی نقصان ہوا جس بندے نے یہ سیٹ اپ لگوایا وہ بھی نیت کا گندہ تھا اس نے بھی لوٹا مجھے جی کہ جی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہم لوگ آگے پڑے اس میں میں نے میند شروع کی اس میں میں نے کوئی پندرہک لاکھ سے لے کے بیس لاکھ رفے کا نقصان کیا کیونکہ میرا فارمولا سیٹ نہیں ہو رہا تھا یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا فارمولا سیٹ نہیں ہو رہا تھا یہ کہ جی اس میں بھی دس پندرہ پندرہ بیس لاکھ رفے کا میں نے نقصان کیا لیکن اس ساری زندگی میں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایفرٹ ہے جتنی آپ ایفرٹ کریں گے اتنا پھالا آپ لے لیں گے اس ساری سٹوری کے اندر ہے جو سلسلہ ہے اس میں آکے میں نے اس پر پھر میند کرنا شروع کر دی جدر مال بیشتا تھا واپس آ جاتا تھا اس کا ہے تو تیزی جھاگ نہیں بند رہی سفائی نہیں ہو رہی جھاگ نہیں بند رہی سفائی ہو رہی ہے سفائی ہو رہی ہے جھاگ نہیں بند رہی اس پہ پھر ہم لوگوں نے میند کی اس میں سب سے پہلے میں نے کمپونڈ جو تھا وہ 32 بنایا اس نے تھوڑی سی جھاگ بنانا شروع تھی پڑا سا سٹیبل ہوئے پھر دی فورٹی بنایا وہ تھوڑی سی آپگریشن تھی اس کے بعد فور ایس بنایا فور ایس اللہ پاک نے ایسی چیز بنوا دی کہ جس نے سارے رونے دھونے ہمارے ختم کر دی ہے بہترین جھاگ بننا شروع ہو گئی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ ہم نے کہا اس کو اپگریڈ کر دی ہیں اور اپگریڈ کر دی ہیں جب اس کو ہم نے اور اپگریڈ کیا تو اس کے بعد یہ فور ایس فور بنا فور ایس فور الحمدللہ اب ایسی چیز بنی ہے کہ جو جھاگ بھی بناتی ہے تھک جھاگ بھی بناتی ہے بلبلے بھی ساتھ بناتی ہے چکنائی بھی لے کے آتی ہے صفائی بھی کر دی ہے یہ ایفرٹس ہیں یہ میں نے بیٹھ کے سوچا نہیں ہے میں نے شیخ چیلی کے خواب نہیں دیکھے میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں اب سوں گا تو صبح میرا پرائز بارن لگے گا تو میں جناب شیخ زیاد بن جاؤں گا نہیں یہ ایفرٹس ہیں یہ ایفرٹ کرتے 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 ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں آج الحمدللہ فور ایس فور میرا پورے پاکستان میں جا رہا ہے اور میں اللہ 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 اور دلال سے بات کر رہا ہوں کہ جدر جدر جا رہا ہے ادھر ادھر سے مجھے ریپیٹ آ رہی ہے اور دوبارہ دوبارہ جا رہا ہے اور کئی کئی دفعہ جا رہا ہے کیوں جن لوگوں کو یہ پرابلم کی کہ ان کی جھاگ نہیں بنتی اب فور ایس فور ان کو سٹیبل کر رہا ہے اور کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوستوں میرا تو بزنس ہے میں تو کمائی رہا ہوں لیکن میں دوسروں کا بھی بھلا کر رہا ہوں تاکہ مجھے بڑے دوستوں نے کہا جی کہ آپ تین سو ساڑھے تین سو اس کا ریٹ رکھیں آپ نے ریٹ کم رکھا ہوا ہے میں نے کہا یار میں کم کما لوں گا پرافٹ کم لے لوں گا لیکن لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے لوگوں کا کاروبار چلنا چاہیے فیڈ اپ نہیں ہونے چاہیے بہت ساری خودکشیاں ہوتی ہیں ہر روز بہت ساری خودکشیاں ہر روز ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ لوگ پریشان ہیں ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اگر انہوں نے کہیں سے ادھار لے لیا دو چار پانچ ہزار ادھار والے فون پر فون کرتے ہیں اور بندہ ادھار پریشان ہو کے ادھار رہ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں میں ادھار دوں کہ بچوں کا بیٹ پا لیں انشاءاللہ وہ روز قیامت یہ جتنے ہمارے حکمران گزرے ہیں ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا جنہوں نے ہمیں اس حالت میں مقتلع کیا ہے بے شک وہ آپ کا وزیر اعظم ہیں یا پچھلے جو گزرے ہیں ان کیا باتیں کرتے ہیں حضرت عمر کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عبام کا بڑا ساتھ دیں گے بڑے دلائل دیتے ہیں جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں بعد میں یہ ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور یا جس کے ہاتھ میں طاقت ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا سب کچھ کر سکتا ہے یہ اندر سے گندے ہیں ان کی اندر سے نیت خراب ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر انہوں نے ہمارا کیا تو ان کا کچھ نہیں بنے گا یہ اپنا کرتے ہیں اور اب ہم نے اپنا کرنا ہے اپنا کرنا ہے اپنے بچوں کا کرنا ہے اپنے آپ آپ کا کرنا ہے اپنے بھائیوں بینوں کا کرنا ہے اور اس ملک کا کرنا ہے اب ہم نے کسی کا نہیں کرنا اب میں یہ ہی کہتا ہوں آپ لوگ کریں یار کچھ نہ کچھ کریں اور الحمدللہ 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 جب سے میں ویڈیو چینل پہ آیا ہوں یوٹیوب پہ آیا ہوں شکر الحمدللہ کوئی میں نے پچاس ساٹھ بندے کام پہ لگائے ہیں اور وہ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں شہزاد بھئی آپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے میں کہتا ہوں میں شہزاد اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کے فارمولیشن سیٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے کل ایک بھائی تین گھنٹے میرے ساتھ ویڈیو کالنگ پہ رہا ان کا جو تھا یہ میکس کا فارمولیشن سیٹ نہیں ہو رہا تھا پلے بنایا انہوں نے کوئی پچاس کے جی خراب ہو گیا میں نے کہا جی پھینکنا نہیں اس کو اس کو ٹھیک کرنا ہے اور تین گھنٹے ویڈیو کالنگ پہ رہ کے میں نے نیا بھی بنوایا وہ بھی ٹھیک رہا مجھے کوئی لالچ نہیں تھا ان سے میں نے کوئی پیسے نہیں لیے ان سے میں ان کا لنک پیجھوں گا آپ کو ان کا نمبر اس ویڈیو میں دے دوں گا میں نے ان سے پیسے نہیں لیے میں نے صرف اس لیے کیا کہ یارو یہ بندہ فیڈ اپ نہ ہو جائے یہ دل نہ چھوڑ جائے آج اگر یہ دل چھوڑ گیا یہ ساری زندگی کام نہیں کرے گا میرے ملک کے نوجوانوں آپ لوگوں نے کرنا ہے میں اب پچاس سال کا ہو گیا ہوں ٹھیک ہے جی اگر یہ پچاس سال پہلے میں نے یا بیش سال پہلے شروع کیا ہوتا تو میں آج کئی اور ہوتا میں نے بہت لیٹ شروع کی ہے آج ہی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ آج شروع کریں جب آپ آج شروع کریں گے آپ بہت آگے چلے جائیں گے جب میری عمر میں جائیں گے تو بیٹھ کے کھائیں گے دوستو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور الحمدللہ دلالان کہتا ہوں کہ جس بندے نے مجھے فون کی ہے جس بندے نے مجھے میسج کی ہے جس بندے نے مجھے پرس اپ مسینجر یا ایموں پر تچ کی ہے میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو تو میں اس کا آج بھی دیندار ہوں اور بروز قیامت بھی دیندار ہوں گا اور میں اس وقت تک جواب دیتا ہوں جب تک اس کی تسلی نہیں ہو جاتی جب تک اس کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی فارمولیشن دنیا میں بہت ہے بہت کام دوست کر رہے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کوئی میرے جیسا بندہ ناچی سا بندہ یار اگر سب کے فون اٹھا سکتا ہے یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں یا یہ ایک ایک دو دو بندوں کے کال نہیں اٹھا سکتے اٹھائیں یار ان کو ہمت دیں ان کو خوصلہ دیں ٹھیک ہے ان کو موٹیویٹ کریں کہ یار کر لو یار ہو سکتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوا دوسری دفعہ ہو جائے گا دوسری دفعہ نہیں ہوا تیسری دفعہ ہو جائے گا آج خالد بن ولید کی بات یاد آتی ہے کہ کشتیاں جلا کے پھر کامیابی ملزی ہے آج میں ادھر کشتیاں جلا کے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ بہت ہی اللہ نے بے بہا کرم کی ہے میں آج الحمدللہ دوبارہ پیسے کمانے شروع کر دیئے میں جو نقصان ہم نے کرنا تھا ہو گیا اب میرے اللہ مجھے نقصان نہیں دیں گے کیونکہ جتنی دعائیں مجھے ملک سے ملتی ہیں اس میں نقصان کے خدشات نہیں ہیں اب مجھے کیونکہ دعائیں سب کچھ ختم کر دیتی ہیں دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کچھ نہ کچھ کر لو سرف کا کر لو ریڑی لگا لو کبھی کسی چیز میں آر مت سمجھو کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو اگر ہم چھوٹا سمجھیں گے لوگ ہمارا مزاک اڑائیں گے آج جب میں نے یہ فیکٹی لگائی تھی ایک کمرے پہ تھی ایک دوست میرے پاس آیا ریٹائر تحصیل دا صاحب ہیں انہوں نے سکول کھولا ہوا ہے وہ میرے پاس ہے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ فیکٹی ہے میں کہتے ہیں میرے لیے فیکٹی ہے آپ نے جو سکول کھولا ہے کیا وہ سکول ہے اس وقت ان کے پاس سٹوڈنٹس جب پانچ تھے کہتے ہیں وہ تو سکول ہے میں کہتے ہیں پانچ سٹوڈنٹس والا کونسا سکول ہوتا ہے آپ سے زیادہ تو پیشن سینٹر والوں کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ بندہ چک ہو گیا جب ہم آگے سے جواب دیں گے کہ یہ میرا کام ہے اس کو تم بات کرو تو کرو کیسے یہ ایک کمرے کی ہے بے شک میری فیکٹری ہے یہی دس کمروں میں ہوگی یہاں یہی پہ پانچ سو بندہ کام کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا جب آپ پہ ارادے ایسے ہوں گے جب آپ کے ارادے پختہ ہوں گے جب آپ ایک مصمم ارادہ کر لیں گے پھر آپ کو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا پھر آپ کو پچھے کوئی نہیں رکھ سکتا دوستو آپ وعدہ کر لیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ بے شک جس طرح بھی میری جس طرح کی میری مدد چاہیے میں حاضر ہوں میرے پاس آجائیں مجھ سے آکے سیکھ لیں تمہیں نہیں لگتی میرے پاس آجائیں مجھ سے آکے سیکھ لیں جو مجھے آتا ہے نا جی جو مجھے آتا ہے میں ڈلیور کروں گا میں دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی مدد ہو سکی میں کروں گا لیکن کرنے والے کے لیے باتوں کے لیے یا شیخ چنیوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس نہ مانک ہے جی کوئی سات آٹھ سو گرام ٹھیک ہے میں نے جو فور ایس فور بنایا اس کا میں ابھی تجربہ کرنا کر کے بتا رہا ہوں اس میں ہم نے پچاس گرام اس میں فور ایس فور ڈال دی ہے جی اس کو ہم نے مکس کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سلسیونک نہیں ہے کوئی سوڈا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ آٹھا سا بن گئے ٹھیک ہے اب اس کو آٹھے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جی تو دو سو گرام جناب یہ باکسر میں باکسر استعمال کرتا ہوں باکسر ہی کنگا چیدی اور صاحب بات ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس میں یہ اس کو ہم نے مکس کر لی ہے اچھے سے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لیں یہ آپ کا ڈیٹرجن تیار ہے اب اس کو میں صرف اس میں کیا ڈال ہے پورا سپور پچاس گرام نمک اور باکسر یو ٹی پاوٹر ڈالنے میں شک ٹھیک ہے یہ دس بیسو رفے بیسو رفے کیٹی پڑھنا ہے آپ کو ابھی ہم چلتے ہیں واشن مشین کی طرف وہاں جا کے دیکھتے ہیں میں نے اس سے پہلے سفیونوں کے بغیر کبھی اس طرح نہیں کیا آج پہلی دفعہ سفیونوں کے بغیر کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ ہم مشین کے واشن مشین کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سرف جو ابھی ہم نے بنایا ہے فور ایس کے ساتھ کوئی سلیفیونوں نہیں کرنی ہے کوئی کچھ نہیں ہے سادہ سا اس میں اس کو ہم نے یہ دو تین گرام لیا ہے یہ بیس گرام پانی ہے جی اس میں یار اس میں مکھی ہے جلیں یہ دیکھیں جی یہ دو تین گرام ہم نے سرف لیا ہے یہ بیس کے جی اس میں پانی ہے اس میں ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم دلاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں دو تین گرام میں یہ بتا دوں جہاں ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہم لوگ اگر نہیں کچھ کریں گے ہم مریں گے ہمارے بچے مریں گے ہماری اولادیں ہماری نسلیں مریں گی ہم نے مرنا نہیں ہے ہم نے جینا ہے ہم نے کرنا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہیں اور ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیونکہ ہم امت محمدی ہیں اور امت محمدی کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہے مرنے کے لئے نہیں ہم کریں گے اور انشاءاللہ تسکے کریں گے اور ایسا کریں گے کہ دنیا دیکھ کہ حران ہو جائے گی چائنہ ساری عمر نشا کرتا رہا آج اس نے دنیا کی شارک پکڑ لی ہے کیوں ایک دفعہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے کرنا ہے آج ہم بھی تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے اتنا کریں یا اتنا کریں ہم نے کرنا ہے جب ہم کریں گے مسلمان ہونے کے ناتے ہم دنیا پہ حکومت کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری جو فور ایس اس کو کریں یہ نمک ہے فور ایس فور ہے اور یو ڈی پانڈر یا باکسر جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا جی چکر اس کو آگیا ہے اس کو ہم ابھی بند کرتے ہیں یہ لیں یہ اس کی جھاگ ہے یہ لیں یہ لیں کوئی اس میں سلفینک نہیں کوئی کچھ نہیں صرف فور ایس فور ہے ٹھیک ہے یہ لیں یہ جھاگ ہی جھاگ ہم اس کو جتنا چلاتے جائیں گے اتنی جھاگ اس کی زیادہ ہوگی بیٹھے کی نہیں سٹبل رہے گی کھڑی رہے گی جب بھی آپ چلائیں گے دوبارہ بنیں گی دس دن بعد چلائیں دس سال بعد چلائیں اسی پانی کو یہ جھاگ بنائے گی میرے کہنے پہ عمل کیجئے گا خدا کے وہاں سے کچھ کیجئے گا خدا کے لئے کچھ کریں اپنے لئے کریں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا انسان کا ذین چھوٹا ہوتا ہے اس کو بڑھا کریں اپنی سوچ کو بڑھا کریں کتنے ریڈی والے پھرتے ہیں کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کام چھوٹا ہے ہم سے زیادہ کما کے سوٹے ہیں ہم جب یہ سوچ لیں کہ کچھ کام چھوٹا نہیں تو پھر ہر چیز بڑی ہی بڑی ہے پاکستان جندہ بات پاک وچ پائندہ بات